اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می چینل آج میں آپ کے لئے جو ریمیڈیز جو نسخہ لے کر آئی ہوں وہ ایک بہتی شاندار اور جاندار اور بہتی زیادہ اثردار نسخہ ہے خاص کر ان لوگیں کے لئے ہے جو بہتی زیادہ کمزور ہو چکے ہیں جن کے گھٹنوں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے کمر میں درد رہتا ہے کمزوری بہت آتی تھکاوٹ بہت آتی ہے اور سستی آتی ہے ذرہ ذرہ سے کام کر کے وہ تھک جاتے ہیں جن کے اندر کیلشیوم کی کمی ہے بہلے ہی وہ ینگ ایج کی لوگوں یا پھر اولڈ ایج کی لوگوں کیونکہ آج کے لئے پروپلمز موسٹی لوگوں میں دیکھنے کو ملتی ہے خاص کر لیڈیز میں یہ نسخہ یہ ریمیڈیز اتنی زیادہ اچھی ہے اتنی زیادہ اثردار ہے کہ آپ اس کے ریگولر یوز سے آپ کے جتنی ساری پروپلمز ہیں وہ سبھی دیرے دیرے کر کے ختم ہو جائیں گے اگر آپ کی گھٹنے کٹ کٹ بولتے ہیں یا پھر آپ کے باڈی کا کسی بھی پارس کوئی بھی پارس کی ہڈیاں کٹ کٹ بولتی ہیں چٹ چٹ بولتی ہیں آپ کے اندر کیلشیوم کی کمی ہے لواب آپ کا کم ہو گیا ہے جن لوگوں کو ڈاکٹر نے فٹنگ کی صلاح دے دیئے کہ ان کو گھٹنوں میں فٹنگ لگانی پڑے گی یا پھر جن کے گھٹنوں میں انجیکشن دیے جاتے ہیں تاکہ وہ چل پھر سکے پین کلر کھا کھا کہ آپ بہت زیادہ تھک چکے ہیں پین کلر کے بینے آپ کا گزارہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ پین کلر نہ کھا ہے تو پھر آپ کے کمار میں گھٹنوں میں یا پھر باڈی کی کسی بھی پارس میں پیوروں میں کہیں پر بھی درد بنا رہتا ہے یا پھر مارکٹ میں ملنے والے کافی سارے تیل یا ہومیٹ تیل بنا بنا کر لگا لگا کر آپ تھک گئے ہیں تو ان ساری پرابلم سے چھٹکارہ کے لیے بہتی بہترین بہتی رامبار نسخہ ہے یہ آپ اسے دیفنیٹلی ٹرائی کریے گا آئیے آج میں آپ کو ایک ایسا زبردست نسخہ بتاتی ہوں جس کا آپ ریگولر یوز کریں گے تو آپ کو زبردست فائدہ ملے گا اور آپ کے سارے پرابلم سے آپ کو چھٹکارہ مل جائے گا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے یہاں پر دو چیزیں رکھی بھی ہیں یہ ہے گون بابول اور یہ ہے گون کتیرہ اس نسخے کو بنانے کیلئے زیادہ آپ کو چیزوں کی ضرورت نہیں پڑے گی بہت زیادہ مارکٹ سے آپ کو چیزیں خریدنے کی ضرورت پڑیں یا پھر بہت مہنگی مہنگی چیزیں خریدنے کی ضرورت پڑیں گی بہت ہی آسانی سے بہت ہی آسانی سے ملنے والی چیزیں ہیں یہ بہت ہی سستی چیزیں ہیں مارکٹ میں ازلی آپ کو ایوائیلیبل ہو جائیں گی تو اس کیلئے ہمیں چاہیے اس نسخے کو بنانے کیلئے ہمیں چاہیے دو سو پچاس گرام گون بابول دیکھیں یہ گون بابول ہے اسے گون بابول کہتے ہیں یہ ہے گون بابول اس کی قوالٹی بہت اچھی ہونی چاہیے اچھی قوالٹی کا گون بابول لیجئے گا کیونکہ ہر سامان مارکٹ میں ملابٹی بھی موجود ہے اس لئے آپ اچھی قوالٹی کا لیجئے گا اچھی جگہ سے لیجئے گا تاکہ اس کا فائدہ بھی اثر بھی زیادہ ہو دوسرا یہ چیز جو ہمیں چاہیے وہ یہ ہے گون کتیرہ یہ بھی دیکھیں اچھی قوالٹی کا ہے دیکھیں آپ کس طریقے کا ہوتا ہے دیکھیں اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں اس کے پیسس اس طریقے کا گون ہونا چاہیے یہ بھی آپ اچھی قوالٹی کا لیجئے گا تب ہی دوہ میں زیادہ اثر ہوگا اب یہ ریمیڈریز زیادہ فائدہ کرے گئے دوسرا یہ ملابٹی سامان میں اتنا اثر نہیں ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ گون کا تیرہ یہ ہم نے ساٹھ گرام دیا ہے اس کے لئے ایک اور چیز ہمیں چاہیے اس کو گون کو ہلکا سا میں فرائی کرنا ہے گون کو گرم کرنے کی لیے گرم کریں گے تب ہی یہ تھوڑا سے فول جائیں گے اس کے لئے ہمیں تھوڑا سا گھی میں ڈال کر اس کو ہلکا سا فرائی کرنا ہے تو گھی ہمیں تین سے تین سے پچاس گرم گھی چاہیے تو چلیے دیکھتے ہیں اس ریمیڈریز کو کس طریقے سے بنانا ہے اس نسکیل کو کس طریقے سے بنانا ہے دیکھیں گارس میں نے کڑھائی میں 3 ٹیپل سپون ڈیسے گھی کو ہیٹ کر لیا ہے اب ہمیں اس ریمیڈیز کو بنانے کی لیے یہ اس گون کو اس میں ڈالنا ہے گون بابول 250 g اور گون کتیرہ 60 g اب ہمیں اس اچھے سے فائی کرنا ہے یہ اچھے سے گھی سارے سارے پیسز میں ایک دانے میں گون کے ایک دانے میں گھی ہمارا لگ جائے گیس کے فلیم کو ہم لوگ سے میڈیم رکھیں گے تاکہ یہ جلے جیسے یہ تھوڑا ہیٹ ہوں گے یہ اپنے آپ پھولنے لگیں گے بیچ بیچ میں آپ تھوڑا تھوڑا چھلاتے رہے تاکہ یہ نیچے سے چپکے کیونکہ گون میں بہت زیادہ سٹکنیس ہوتی ہے بہت زیادہ چھپک جاتا ہے ہمیں اسے چھوڑ دیں پکنے دیں گے تاکہ سارے گون کے پیسز پھول جائیں جب اچھے سے پھول جائیں گے تو یہ اندر سے بلکل اچھے سے پک جائیں گے اور تھنڈا کر کے پھر ہم ان کو گرائنڈ کرنا ہے یہ دیکھئے اب اس کے دانیں سپید پڑ رہے ہیں تو یہ دیرے دیرے پھول رہے ہیں دیکھئے اب یہ دیرے دیرے کر کے پھول رہا ہے سپید ہو رہا ہے تو اس میں یہ بابل سے آ رہے ہیں دیکھئے 5-10 منٹ ہم نے گون کو فرائی کیا دیمی آج پہ اس کے بعد ہمارا گون اچھے سے فلوفی ہو گیا ہے پاپکون کی طریقے پھول گیا ہے اب یہ گرائنڈ کرنے کے لئے بلکل تیار ہے دیکھئے میں آپ کو اس کو اٹھا کے دکھاتی ہوں دیکھئے بلکل پھول گیا ہے پاپکون کی طریقے پہلے کیسا تھا اور ابھی کیسا ہو گیا ہے یہ پھول کر جیسی تھنڈا ہو جاتا ہے تو ہمیں اسے مکسر میں ڈال کر اس کو گرائنڈ کریں گے اور اس کا ایک فائن پاوڈر بنا دیں گے مکسر میں ڈال کر اس کو گرائنڈ کرنا ہے اس کا ہم کو بہت ہی فائن پاوڈر بنانا ہے چلیے میں اس کو گرائنڈ کر دیتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں کہ سریکے کا پاوڈر نکل کر آئے گا تھوڑا تھوڑا کر کے ہی ہمیں پیسنا ہی کھٹا نہیں ڈالیں گے اثروائز اس کا پاوڈر فائن نہیں بنے گا چلیے میں اس کو گرائنڈ کر کے لے کر آتی ہوں دیکھئے بارس اپنے اس کا پاوڈر بنا لیا ہے اس کو گرائنڈ کر کے اب میں اس کو آپ کو دکھاتی ہوں اس طریقے کا پاوڈر فارم میں یہ نکل کر آیا ہے آپ اسے جتنا فائن پاوڈر بنائیں گے اتنا ہی سہی رہے گا کیونکہ جو گون کے جو پارٹیکلز ہیں وہ نظر نہیں آنے چاہیے کیونکہ جب ہم اس کو لیں گے تو ہمارے داتوں میں وہ چپک سکتے ہیں اب یہ ہمارے ریمیڈیز بن کر تیار ہو گئی آپ نے دیکھا یہ یہ دو چیزوں سے بن کر تیار ہوئی ہے ہمارا گون بابول اور گون کا تیرہ اور یہ بہت زیادہ یقین مانیے بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ دوا ہے بہت زیادہ رہم بار علاج ہے ساری پرابلمز کا جس سے کہ آج کل کے لوگ جوج رہے ہیں چاہے وہ جوان ہو لیڈیز ہو یا پھر اولڈ ایج کے لوگ ہو آپ اسے کچھ دن استعمال کریے اور پھر مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کتنا فائدہ ہوا ہے اسے لینے کا میں بھی اسے استعمال کر چکی ہوں اس لیے میں آپ کو اتنی گارنٹس سے بتا رہی ہوں مجھے بہت زیادہ فائدہ بھی اس سے ہوا ہے کسی بھی طریقی کمزوری تھکاور سستی گھٹنوں کا درد کمر کا درد جوڑوں کا درد پیروں میں درد رہتا ہے یا پھر کام کر کے جلی تھک جاتے ہیں کیلشیم کی کمی ہے آپ کے اندر گھٹنوں سے یا ہٹیوں سے چٹ چٹ کی آواز آتی ہے پین کیلر یا تیل لگا لگا کے پین کیلر کھاکا کے تھک گئے ہیں تو آپ اس ریمیڈیز کو میرے کہنے سے ایک بار ضرور ٹرائے کریے گا اب اسے لینا کیسے میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس کی ایک چمج آپ کو لینی ہے رات کو کھانا کھانے کی ایک گھنٹے کے بعد جب رات میں کھانا کھا چکیں گے تو اس کے ایک گھنٹے کے بعد آپ کو اسے لینا ہے آپ اسے پانی یا دودھ کے ساتھ لے سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس آواز آواز ہو کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ آپ کو اس کو دودھ سے ہی لینا ہے آپ کے پاس پانی ہے تو آپ اسے پانی سے لے لیجئے یا پھر آپ کے پاس دودھ ہے تو آپ اسے دودھ سے بھی لے سکتے ہیں اس کی ایک چمج لیجئے اور اس کے بعد پانی یا دودھ آپ پی لیجئے تو رات میں کھانا کھانے کی ایک گھنٹے کے بعد اسے لینا ہے آپ اسے میرے کہنے سے کوئی دن استعمال کریے آپ کو فائدہ ضرور دیکھے گا اور اس کو آپ کو ناگہ نہیں کرنا آپ کو اسے ڈیلی اگر آپ اسٹارٹ کر رہے ہیں آن سے تو آپ اس کو ڈیلی ایک ہفتے تک لے کر دیکھئے اور پھر مجھے بتائیے میری ریمیڈیز آپ کو کتنی پسند آئی ہے تو اگر آپ کو میری ریمیڈیز میری یہ ریسیپیز پسند آئی ہے یہ ریمیڈیز اور یہ ریسیپیز میں نے سپیشلی آپ لوگ کے لیے آپ لوگ کے لیے یہ ویڈیو بنائی ہے آپ کو یہ اگر پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریے گا چینل کو ہمارے سبسکرائب کریے گا ضرور اس سے ہمیں موٹیویشن ملتا ہے اگر ہماری یہ ریمیڈیز آپ کو پسند آئی ہے تو آپ اسے دوستہ اپنے فرینڈ سرکل میں اپنے رشتہ داروں میں بھی ضرور شیئر کریے گا تاکہ وہ بیس سے فائدہ اٹھا سکیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ